اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل لیٹس کوک اینڈ کیر آج ہم بلوچی سٹائل میں تکہ کڑھائی بنائیں گے بہت ہی آسان لیسیپی اور بہت مزے دار بن کر تیار ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا اس کے لیے میں نے لیٹ پیسز لے لی ہیں ویسے آپ کوئی بھی گوشت کا استعمال کر سکتے ہیں تھائکہ لے لیں یا بھونلس لے لیں یہ آپ کی مرضی ہے اب یہ لیٹ پیسز کو میں نے اس طرح سے کٹس لگا لی ہیں یہ دیکھیں اور اسے پانی میں ڈپ کر کے دو ٹی بل سپون سرکا اور ہاف ٹی سپون نمک ڈال کے میں نے اس کو ڈپ کر دیا ہے اور آدھا گھنٹہ اسے ہو گیا اور اس کا یہ دیکھیں کلر بھی چینل ہو چکا ہے اب ہم اسے اچھے سے واش کر لیتے ہیں اس کے علاوہ اس میں پیاز، ادھرک، سبز مرچیں، لہسن، ٹماتر، لیمون اور سبز دھنیاں بھی جائے گا اور باقی سارے مسالہ جات کا استعمال بھی اس میں ہوگا تو ریسیپی شروع کرتے ہیں باقی سارے مسالے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گے اور اس کو اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد ملتے ہیں اب چکن کو اچھے سے واش کرنے کے بعد یہ ہم لیک پیسز ٹیپ فرائی کر لیں گے اچھے طریقے سے آپ نے انہیں فرائی کر لینا ہے دونوں سائڈ سے اچھا سا کلر آنے تک فرائی کر لیتے ہیں یہ لیک پیسز کو اتنا میں نے فرائی کر لیا ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں فلیم کو آف کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اچھا سا اس کا کلر آ گیا ہے جس میں یہ ایٹی پرشن تک ہٹی ہو چکے ہیں اب لیک پیسز فرائی کرنے کے بعد دھائی والا ہی تھوڑا سا آئل میں اس میں ڈال دیتی ہوں پاکی ہم آئل اس میں سے نکال دیں گے فلیم کو آن کرتے ہیں اب باقی ٹوئنٹی پرشنٹ بھی ہم اس میں کوپ کر لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑے سے مسالہ جاتھ لسن کی پیسٹ ڈال دیں گے ہاف تی سپون نمک ایڈ کر دیں گے اب اس کے ساتھ ہم لینے پکا لیں اچھے طریقے سے لسن کا کچھا پن دور کرنے تک ہم اسے پکاتے ہیں اور یہ سارا مسالہ اس کے اندر چلا جائے گا لیک پیسز میں ہائی فلیم پہ ہی آپ نے اس کو پکانا ہے اب اس میں یہ تماتر ڈال دیتے ہیں اور بھی پر تھوڑے مسالے اس میں جائیں گے ہاف تی سپون چاٹ مسالہ ہاف تی سپون سفیل زیرا اور ہاف تی سپون ہی کالی مرچ کا پاورڈر یہ ادھرک اور سبز مرچ کے سلائسز کٹ کے یہ بھی ڈال دیتے ہیں لبارہ سے اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ جو پیاز ہم نے کٹی تھی یہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں دو عدد لیمون چھوڑ دیتے ہیں آخر میں تھوڑا سا سبز دھنیا ڈال دیں بس تو اب اسے ٹی شاوٹ کر لیتے ہیں مزیدار بلوچی ٹکہ تیار ہے مزیدار سوفٹ اور جوسی بلوچی ٹکہ تیار ہے ای ہوپیو انجوائیڈ دا ریسی پی تھینکس فر ووچنگ اللہ حافظ